مجھے بچیاں باہر بیٹھیں ہیں صبح سے شاید آپ کا انتظار کر رہی ہیں چلو اب اب تو آ جائیے آپ کی بچیاں یہ آپ نے انہیں سکھایا ہے آپ نے انہیں سکھایا ہے تو اب آ جائیے آپ ان کے لئے انہیں کوئی آشواشن دی جائیے ہنجی سر مجھے بتائیے میں جس کام کے لئے باہر آئی ہوں وہ کام چھوڑ کے تو نہیں آم شاید آپ لوگ آپ نے ان کا فون بھی نہیں اٹھایا میم میں نے ان کے سارے فون اٹھایا تین چار میڈکانے فون کے تو ان کو کوئی آشواشن تو دیجئے تاکہ یہ اپنی پڑھائی تو کر سکیں تو آپ کوئی بات کریں گی میڈکل بورڈ سے یا کلپنا چاولہ کی کیونکہ آج میں جارت کے ڈی ایم آر سے ہی بات کروں گی جی 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 آپ نے ان کو ایسا کہا تھا کہ وہاں پر رپی آئی ایٹی وغیرہ میں کوئی پیسے نہیں لگیں گے نہیں اگر آپ نے اگر ایسا نہ کہا ہوتا تو یہ گیارہ سو روپے تو یہاں بھی پی کر رہی تھی وہاں بھی پی کر دیتی تو آپ لوگ بتاتے ہیں کوئی مانگتا تو سہی اب کوئی کہے ہی نہ کوئی فیس نہیں وہ تو اکٹھے انہوں نے اکٹھے تین تیس ہزار روپے مانگ لیے اب تین تیس ہزار روپے اکٹھے کون دے گا میم نہیں پہلے یہ کہا گیا کہ بلکل فری ملے گا اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ چلو آپ کا بل بن گیا تین تیس ہزار روپے اگر آپ ان بچیوں کا کوئی سولیوشن نکال لیں گے تو بہت اچھا رہے گا تاکہ یہ لوگ اپنی پڑھائی آرام سے کر پائیں اپنی ٹریننگ اچھے کر سے کر پائیں آپ تو ریٹائر ہو گئی ہیں ان کی نوکری بھی نہیں لگی ہے ان سے ہر مہینے لے لیے جاتے اب ایک بچے پر بوجھ آ رہا ہے چھیاسٹ ہزار روپے کا کسی کے پیتا کسان ہے جن کی فصل اس بار اچھی نہیں ہوئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں چھیاسٹ ہزار روپے کا بوجھ یہ لوگ کیسے اٹھائیں گے کوئی پلول سے آیا ہے کوئی فرید آباد سے آیا ہے کوئی روہ تک سے یہاں پر آیا ہے اپنا کریئر بنانے کے لیے آئے ہیں سر اگر میم جواب دے پائیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس پوز پر میم تھی سر آپ نہیں تھے وہ تمام جانکاری شاید میم کو ہوں گی آپ کو نہیں ہوں گی نہیں دیکھئے آپ اس پد پر ہوتے تو آپ سے وہ جواب لینا بلکل اچھی تھا سر اگر میم اس پد پر ہے کیونکہ میں پترکار ہوں تو میں سوال کر رہا ہوں اگر میم میرے سے سوال کریں گی یا ان بچیوں سے سوال کریں گی تو یہ جواب دیں گی کیونکہ ہاں جی 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 وہی میم سے میں جاننا چاہوں اگر آپ میم سے میری بات کروا دیں گے تو اگر آپ میری میم سے بات کروا دیں گے تو میں وہی ان سے جان جی جی تمام بچے دور دراج علاقوں سے کرنال میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے بھوشے کو صدھار سکیں لیکن جب پریشانی بڑھ جاتی ہے پورے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو ایسے میں تمام سٹاف نرسوں کو یہاں پر بیٹھ کر ہرطال کرنی پڑتی ہے یہاں پر بیٹھ کر دھرنا دینا پڑتا ہے جی این ایم ایک کورس ہوتا ہے اگر آپ کو سٹاف نرس لگنا ہے تو اس کے لیے یہ تمام لڑکیاں کرنال کے کٹیل میں جو دین دیال اپدھائے میڈیکل یونیورسٹی ہیں وہاں پر پڑتی ہیں اور ان کی ٹریننگ چلتی ہے کرنال کے سیویل اسپتال میں یعنی کی ناغریک اسپتال میں اور ٹریننگ کے دوران انہیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ جب نوکری کرنے جائیں گے تو وہاں پر جو بھی مری جائے گا اس کی کس طریقے سے آپ کو دیکھ بال کرنی ہے کس طریقے سے آپ کو علاج کرنا ہے لیکن اب یہ تمام جو سٹاف نرسیں ہیں وہ مصیبت میں ہیں یہ فیلحال سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کی سٹوڈنٹس ہیں بھی ٹریننگ پیریڈ پر ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کی سمسیہ کیا ہے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ انہیں ایک پہلے ہسٹل دیا گیا تھا جو سویل اسپتال ہے اس کے پیچھے ایک بیلڈنگ تھی وہ بیلڈنگ خراب سی تھی انہیں کہا گیا پرنسپل کی طرف سے کہ آپ کو دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں یہ تمام جو سٹوڈنٹس ہیں وہ دوسری جگہ شفٹ بھی ہو جاتی ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر شفٹ جب آپ ہوں گے آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا لیکن جہاں پر یہ شفٹ ہوئی ہیں وہاں کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ اب ان سے ایک سال کے تین تیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں یعنی کہ دو سال کے چھیاسٹ ہزار روپے اور وہ چھیاسٹ ہزار روپے انہیں اب اکٹھے دینے ہوں گے لیکن ان کے جیم میں اتنا پیسہ نہیں ہے اور انہیں بہکاوے میں رکھا گیا انہیں دھوکے میں رکھا گیا جس کا خامیازہ انہیں بھوگتنا پڑ رہا ہے اور یہ دھرنا پردرشن کرنے کے لیے اس گھر کے باہر بیٹھ گئی ہیں یہ گھر ہے پرنسیپل کا جو ان کی پہلے انچارز تھی اب ریٹائر ہو گئی ہیں کیا کچھ سمسیہ آ رہی ہے کیا کچھ پورا ماملہ ہے آپ ایک بار پوری جانکاری دی دیجئے ہم جی اے نیم تھرڈیئر کے سٹوڈینٹ ہیں اور ہم یہاں پہ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں سیویل ہسپیٹل سے ہم پہلے ہسٹل میں رہتے تھے پرانا ہسٹل تھا پہلے ہمارا تو وہاں سے پھر وہ خراب ہو چکا تھا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کیا چارج ہے کچھ بھی نہیں بتایا پرنسیپل نے بولا سب کچھ فری ہے تمہارا انہ عنہ سفری رہو گے فری خانا فری رہنا فری جانا فری آنا سب کچھ فری تھا یہاں پر آپ کے پیسے لگ رہے تھے جہاں پہلے رہ رہے تھے نہیں ہمارے یہاں پہ میس منی تھی صرف securely گیاریسڈ روپے ایک مہینے کی وہ گیاریسر روپے بھی صرف میس منی تھی بات وہاں پہ بولا وہ بھی نہیں ہے ہمارے سینئر کے پاس آیا ہوگا ہمارے پاس وہ بھی نہیں آیا ہے اب ہمیں ایک ساتھ بولا جاتا ہے دو سال بعد کہ تمہارے پیسے بھرنے ہیں کتنے سال سے آپ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں دو سال سے رہ رہے ہیں ہمارا تیسری سال چل رہا وہاں پر تو ہمیں اب بولا گیا ہے کہ پیسے بھرنے ہیں ڈائریکٹر کے دوارہ بولا جاتا ہے کہ اپنے پیسے بھرو تیس ہزار روپے ایک سال کے بھرو کون سے ڈائریکٹر کی طرف سے بولا گیا ہے آرپٹ والے جہاں آپ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں ہاں جی بلکل وہاں سے بولا گیا ہے ہماری بس بس سب کچھ بند کر دی گئی ہے ہمیں وہاں سے سکول جانے دینی چاہی رہا ہے اور نہ ہم وہاں سے کہیں آ جا رہے ہیں یہاں پر کیوں دھرنے پر بیٹھیں یہ کس کا گھر ہے یہ پرنسیپل کا گھر ہے پرنسیپل نے ہی پہلے بولا تھا کچھ نہیں ہے کوئی تمہارا کھانے کا خرچہ نہیں ہے کوئی تمہارا کچھ بھی خرچہ نہیں ہے پیرنس کے آگے بھی سب کچھ منہ کیا تھا آج ڈائریکٹر بول رہا ہے کہ پرنسیپل کو سب کچھ بتا تھا اور پرنسیپل بول رہی ہے کہ میرے کو کچھ نہیں پتا تھا تو پرنسیپل نے کیوں جھوٹ بولا ہم سے کیوں ہمیں یہ بتایا ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے اتنے میس منی ہے اتنا رہنے کا خرچہ اتنا تمہارا آنا جانے کا کھرچہ ہے آج ہمیں ڈائریکٹ اتنے پیسے بتا دیے جا رہے ہیں کیوں کریں اتنے پیسے پہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائیوے بات پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا یہ ہماری یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم اتنا دے تو دے کیسے ایک ساتھ کیسے دیں ہم اتنا پیسے اگر ہمیں اتنی پیسے والے ہوتے تو ہم پرائیویٹ سے کرتے سرکاری سے کبھی نہیں مانگے پیسے کبھی نہیں سیدھا ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یا تو دے دو نہیں تو کھر کھالی کرو کیا پڑھائی بھی پر بھاویٹ ہو رہی ہے ہاں جی سر ہم نہ تو ڈوٹی جا پا رہے ہیں نہ ہم کلاسز اچھی سے لے پا رہے ہیں اس کے چکر میں ہمارا سب کچھ بند ہوا پڑ ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری کلاسز لگے اور اچھے سے پڑھائی کریں ڈوٹی لگے کیونکہ ہمارا ہمارا سیکھنے کا بس یہ ہی ہے ہم یہاں سے پھر چلے جائیں گے ہمارے پڑھائی بہت زیادہ پرابیت ہو رہی ہے ہم چاہتے گی سمسے کا جل سے جل سمدھان ہو جائے اگر پہلے انفرومیشن ہوتی تو پہلے ساتھ کے ساتھ ہم دیتے پیرنس کو بھی کوئی انفرومیشن نہیں تھی پہلے سائن کروائے گئے تھے جب صرف ہوا تھا کیا کیا مانگے ہیں آپ کی کیا چاہتے ہیں فیلال آپ ہمارا سولیشن نکلوائے جائے جلدی سے جلد اور تاکہ ہماری کلاسیز ریگولر ہو جائیں ہمارے اوسترل کا جلدی سے جلدی نائے کروائے جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جی این ایم کی سٹوڈنٹس ہیں جو اس ہمیں دھرنے پر بیٹھ گئی ہیں سمسیہ یہ بھی آتی ہے کیونکہ ایک تو پڑھائی پر بھاویت ہو رہی ہے دوسری ساتھی ساتھ ٹریننگ پر بھاویت ہو رہی ہے کیونکہ ہوگی ہی نہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک کورس جو ہوتا ہے وہ پورا اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گا جی اور کچھ بھی کہنا چاہیں گے آپ مہم سے کیا نام بتایا آپ نے مہم کا پرابین مہم آج پرینسپل مہم ہم یہاں پر آئے ہیں تو پرینسپل مہم کے پاس ہم نے کول کی مہم نے بولا ہمیں کہ میں آٹ آف سٹیشن ہوں اور پھر بولنے لگی میں تم لوگوں پر کیس کروں گی کہ کیس کیوں کریں گی ہمارے اوپاس ہماری کیا گلتی کیا گلتی آپ کی ہونے کے بعد آپ کے اوپر کیس بنتا ہے لیکن وہ ہمیں خود بول رہی ہے کول پر میں تم لوگوں کے پاس کیس کروں گی یہ انچارج ہوتی ہیں جو آپ پرینسپل بتا رہے ہیں انچارج تھی سیویل ہسپیٹل میں پہلے ہماری جی این ایم کی پرینسپل ہویا کرتی تھی لیکن ابھی ریٹار ہو گئی ہیں تو وہاں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں ہم ان کی جو پرینسپل میم ہے جنہوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہ والا ہسٹل چھوڑ دیجئے آپ آر پی آئی آئی ٹی میں چلے جائیے وہاں پر نہ آپ کا کوئی پیسہ لگے گا نہ آپ کو کوئی پریشانی آئے گی لیکن اب تمام یہاں پر جی این ایم کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ دھرنا پر درشن دے رہی ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے کتنی سمسیاں کتنی پڑھائی پرباویت پڑھائی بلکل بہت زیادہ پرباویت ہو رہی ہے چیار دن سے ہمیں نائی کو لیج میں جانے دیا جا رہا ہے اور کیمپس سے بار بھی نہیں نکلنے دے رہے آج بھی ہم بڑی جبردستی سے آئے ہیں آر پی آئی ٹی سے بہار ہی نہیں نکلنے دیتے کہتے کہ تمہاری پرینسپل میم کی پرمیشن لوگ اس کے بنا ہم نہیں جانے دیں گے کہیں پہ بھی بار نہیں جانے دیتے اور ایک اپتے میں کہہ رہے کہ اپنا ایک اپتے میں یا تو پچھلے سال واڑے پیسے بھی اور ایک سال کے ایڈوانس میں یعنی سکسٹی سکس تھاؤ جنٹ روپے جمع کروا ہو پھر ہمیں رہنے دیں گے ورنہ اپنا سمال اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ سمان تو اٹھانے دے رہے ہیں سمان اٹھانے دے رہے ہیں سمان اٹھانے دے رہے ہیں پہلے پیسے دو پہلے پیسے پی کرو اس کے کہاں کہاں سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے مطلب سارے کرنال کے ہیں پریدابا ہوں تو یہ تمام سٹوڈنٹس ہیں جو اپنا بھویشیں بنانے کے لیے آئیں جو یہ سوچ کر آئیں کہ کرنال ہے cmct ہے کالیج ہے میڈیکل انیورسٹی ہے وہاں پر ایڈمیشن ہو رہا ہے چلو وہاں پر پڑھنے چلتے ہیں وہاں پر کریئر بنانے چلتے ہیں لیکن اب سمسیہ اس بات کی آ رہی ہے کہ انہیں بہکاوے میں رکھا گیا انہیں ایک دھوکے میں رکھا گیا دھوکہ اس بات کا انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو جس ہوسٹل میں شفٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ کے پیسے نہیں لگیں گے لیکن اب ایک سال کے بعد ڈیڑھ سال کے بعد انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے تو دو سال کے پیسے ہو گئے ایک سال کا بل ہے تین تیس ہزار روپے دو سال کا بل ہے چھیا سٹھ ہزار روپے اور جب تک آپ 66000 روپے یا جس کا ایک سال کا بل ہے وہ پے نہیں کرے گا تب تک ایک تو آپ کو ہسٹل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا دوسرا آپ کا سامان نہیں دیا جائے گا اور اس سب کا جو پربھاو ہے ان کی پڑھائی پر پڑھ رہا ہے ان کی ٹریننگ پر پڑھ رہا ہے اور ہم بھی ان کی میم سے باتچیت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں پروین انہوں نے نام بتایا ہے اپنی میم کا جو ان کی انچارز تھی سیویل اسپتال میں پرنسپل تھی یہ ان کا گھر ہے دھرنا دے کر یہ تمام لڑکیاں بیٹھ گئی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کے ہسٹل کا جل سے جلد نپٹا رہا ہو آپ کو لگتا ہے کہ بیچ کا کوئی سولیوشن ہو سکتا ہے آج سر ہم نے ڈی سی آفیس میں بھی اپلیکیشن ڈالی تھی کہ کیا بتا ہماری کاغذی کاروائی سے کچھ پرابلوں کا سولیوشن ہو چکے ہو سکے تو ڈی سی سر نے بھی یہی بولا تھا کہ یہ تمہاری جو اپلیکیشن ہے وہ کلپنا چاہولا کی ڈاریکٹر کے پاس بھیج دی ہے وہ اپنے طریقے سے اس پرابلوں کا سولیوشن دیں گے پرابین مہم سے بات ہو رہی ہے میری آپ کون ہیمانشو نارنگ بات کر رہا ہوں میں کرنال بریکنگ نیود سے پرابین جی سے بات ہو سکتی ہے میری ہلو 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 میم میری آواز سن پا رہے ہیں آپ میم میری آواز سن پا رہے ہیں آپ سر پرابین مہم سے بات ہو سکتی ہے میری آپ میری سے بات کراؤ جی میں ان کا خاضر بھول رہا ہوں جی ہاں جی یہ تمام سٹوڈنٹس ان کے ویرود پردرشن میں بیٹھی ہیں یہاں پر پردرشن کر رہی ہیں تو جاننا چاہ رہا تھا کی کس طریقے سے ان کا سولیوشن ہو سکتا ہے ہاں کیوں نہیں بلکل سولیوشن ہو سکتا ہے جی جی کس طریقے سے ہو سکتا ہے سر تو ایسے ہے جی کہ یہ جو لڑکیاں ہوسٹل میں رہ رہی ہیں جی اس سے پہلے یہ ہاف پی جال کے ہوسٹل میں رہتی تھی جی تو میس کا انظام جو تھا یہ اپنے آپ کرتے تھے کو آپ پر بیسس پہ جی آپ جیس ہوسٹل میں رہ رہی ہیں انہوں نے اپنا انظام کیا رہی ہیں جی تو وہ جو ہوسٹل کا مالک ہے جی جس نے ان کو دے رکھا ہے گورن کے حدیش کے مطابق جی تو وہ کہتا ہے بھی میں نے آپ لوگوں کو بھجن کروایا ہے چھ مینے آج چودہ مہینے سے جی تو آپ بیس کے پیسے بھی جن دے رہے تو بیس کے پیسے اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو پیپا کر کے ہمیں گورنمج کو ہم سوچت کریں گے تو آپ ہمارا ہوسٹل چھوڑو جی بلکل آپ کی بات میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں لیکن انہیں پہلے یہ بھی تو کہا گیا انہیں یہ بھی تو دھوکے میں رکھا گیا آپ کی بات میں نے سنی آپ میری بات سن لیجیے سر انہیں یہ دھوکے میں رکھا گیا کہ آپ کی فیس نہیں لگے گی آپ کے پیسے نہیں لگیں گے اور اگر پیسے لگنے تھے تو ہر مہینے ان سے لے لیے جاتے ان سے ہر مہینے لے لیے جاتے اب ایک بچے پر بوجھ آ رہا ہے چھیا سٹھ ہزار روپے کا کسی کے پیتا کسان ہے جن کی فصل اس بار اچھی نہیں ہوئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں چھیا سٹھ ہزار روپے کا بوجھ یہ لوگ کیسے اٹھائیں گے کوئی پلول سے آیا ہے کوئی فریدہ باد سے آیا ہے کوئی روح تک سے یہاں پر آیا ہے اپنا کریئر بنانے کے لیے آئے ہیں سر ٹھیک جی جی بلکل اگر میم جواب دے پائیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس پوز پر میم تھی سر آپ نہیں تھے وہ تمام جانکاری شاید میم کو ہوں گی آپ کو نہیں ہوں گی نہیں نہیں دیکھئے آپ اس پد پر ہوتے تو آپ سے وہ جواب لینا بلکل اچھیت تھا سر اگر میم اس پد پر ہیں کیونکہ میں پترکار ہوں تو میں سوال کر رہا ہوں اگر میم میر سے سوال کریں گی یا ان بچیوں سے سوال کریں گی تو یہ جواب دیں گی کیونکہ آپ میم سے ضرور سوال کروں میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں رہا پر ہی اور بات سون لو کہ روٹی کھانے والا اٹھا دے روٹی کھانے والی لڑکیاں ہیں میں پچھر میں کہاں سے آگئی وہی میم سے میں جاننا چاہوں اگر آپ میم سے میری بات کروا دیں گے اگر آپ میری میم سے بات کروا دیں گے تو میں وہی ان سے جاننا چاہوں پرابین میم میم یہ بچیاں باہر بیٹھی ہیں صبح سے شاید آپ کا انتظار کر رہی ہے چلو اب اب تو آ جائیے آپ کی بچی ہیں یہ آپ نے انہیں سکھایا ہے آپ نے انہیں کچھ سکھایا ہے تو اب آ جائیے آپ ان کے لیے انہیں کوئی آشواشن دی جائیے ہنجی سر مجھے بتائیے میں جس کام کے لیے پہار آئی ہوں شاید آپ لوگ آپ نے ان کا فون بھی نہیں اٹھایا میں نے ان کے سارے فون اٹھایا چین چار میڈکل نے فون کیا تو ان کو کوئی آشواشن تو دیجئے تاکہ یہ اپنی پڑھائی تو کر سکیں تو آپ کوئی بات کریں گی میڈیکل بورڈ سے یا کلپنا چاولہ کی کیونکہ آج یہ میں جارکٹر ڈی ایم آر سے بات کروں گی جی جی آپ نے ان کو ایسا کہا تھا کہ وہاں پر رپی آئی ایٹی وغیرہ میں کوئی پیسے نہیں لگیں گے بالکل بھی نہیں کہا جی کیونکہ آر پی آئی ایٹی میرا نہیں اگر آپ نے اگر ایسا نہ کہا ہوتا تو یہ یارہ سو روپے تو یہاں بھی پی کر رہی تھی وہاں بھی پی کر دیتی تو کر دیتی میں نے پڑھی روپا ہوا تھا تو آپ لوگ بتاتے کوئی مانگتا تو سہی اب کوئی کہے ہی نہ کوئی فیس نہیں وہ تو اکٹھے انہوں نے اکٹھے تینتیس ہزار روپے مانگ لیے اب تینتیس ہزار روپے اکٹھے کون دے گا تو کس کے بنا کر دے دیئے نہیں پہلے یہ پہلے یہ کہا گیا کہ بلکل فری ملے گا اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ چلو آپ کا بل بن گیا تینتیس ہزار روپے گا بلکل نہیں کہا گیا بلکل نہیں کہا گیا فری یہ جھوٹ بولتی ہے بلکل نہیں کہا گیا فری مہم اگر آپ ان بچیوں کا کوئی سولیوشن نکال لیں گے تو بہت اچھا رہے گا تاکہ یہ لوگ اپنی پڑھائی آرام سے کر پائیں اپنی ٹریننگ اچھے کر سے کر پائیں آپ تو ریٹائر ہو گئی ہیں ان کی نوکری بھی نہیں لگی ہے تو پڑھیں کی تو لگے گی نا تو پڑھنے کے لیے تو آئی ہیں یہ کوئی فرید آباد سے آئی ہے لیکن سولیوشن تو نکلے نا انہیں ہسٹل سے ہی بار نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے تو یہ میرا میکٹر تھوڑی ہے مہم آپ تب پرنسپل تھے ہم یہی امید کریں گے آپ بڑے ہیں آپ کوئی سولیوشن نکالنے کا پریاث کریں گے سر میں تو اب دی ایم آر جاؤں گی ان سے بات کروں گی ہاں کوئی وہی کہہ رہا ہوں کوئی سولیوشن نکالنے کا پریاث کریں گی سر میں اب دی ایم آر جاؤں گے جیس کے مجھے ٹائم ملے گا میں آپ دی ایم آر سے بات کروں گے اب سوڈنٹ کے بیچ میں میرا کوئی لینک نہیں بنتا جی ان کے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہیں مہم جو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے یہ مارنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں ہیں سر میں یہاں کے لیے رہتی مجھے تو دریں ہاتھ نہیں نہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی یا کوئی اس طریقے سے مار پیٹ کرے گا تو آپ کے بچاو میں ہم آئیں گے پولس کو ہم بلائیں گے خود بلائیں گے آخر شاید ان کے پریوار والوں نے بھی تو ان کو سنسکار دیئے ہوں گے کہ اس طریقے سے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی اپنا سائلنٹ پروٹیسٹ کرو اور سائلنٹ پروٹیسٹ کرنے کا حدکار شاید سبھی کو ہے امید کرتے ہیں مہم بس کوئی سولیوشن نکلے گا جی 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 شکریہ مہم آپ نے ہم سے بات چیت کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے بات ہوئی ہے کوئی سولیوشن نکالیں گی مہم مہم کوئی سولیوشن نکالیں گے مہم اے بلکل جھوٹ بول رہی ہے اپنا بچاف کر رہی ہے وہ بلکل جھوٹ بول رہی ہے مہم سے بولا گیا کہ میں آپ ڈائریکٹ سر سے آگے بات کرو کیس آئین کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے کیا تھی میرے بھی کوئی پلانس ہوتے ہیں سر جب ہم ہوسٹل میں آرپی آئیٹی ہوسٹل میں شیفٹ ہوئے تھے تو اس ٹائم کمیٹی بنی تھی آپ کو یہ کہا جاتا کہ پانچ سو روپے ہزار روپے پر مہینے کے دینے تو آپ دے دیتے یہاں بھی شاید دے ہوسٹل بھی کمپنسری کر دیا تھا سارے بچوں کے لیے آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو نہیں جانا آپ کو یہ پریشانی تمام درشکوں نے خود سے سنی ہے تمام ان جی این ایم سٹوڈنٹس کی یہ کہانی ہے امید کرتے ہیں ان کا پکش لیا ہے دوسرا پکش بھی ہم نے لیا ہے کیونکہ جب خبر دکھائی جاتی ہے تو دونوں پکش لینے ضروری ہو جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ حل نکالنے کا پریاس کیا جائے گا اگر حل نہیں نکلے گا تو یہ کبھی جیلا سچی والے کے باہر دھکے کھائیں گی کبھی اس گھر کے باہر دھکے کھائیں گی سی ایم صاحب کا گھر پاس ہے کبھی وہاں پر دھکے کھائیں گی نہ ان کی پڑھائی ہوگی اور نہ ہی ان کی نوکری ہوگی اور ایسے میں سمسیہ لگاتار بنی رہے گی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے امید کرتے ہیں کرنال کے اپایوک نے جو ان کو کہا ہے آسواشن دیا ہے کہ آپ کی بات کلپنا چاولہ میڈیکل اسپتال کے ڈائریکٹر تک میں بھیجوں گا اور وہ سنیں گے امید کرتے ہیں کہ شاید وہ کوئی حل بھی نکالیں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار